اسلام علیکم سارے تلنگانہ کی عوام کو عید الہزا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور سمہ پہلے میں ہمارے کیسیہ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے عید الہزا کے بلکل ہوتے ہی ایک عید کی توفیے کے طور پر MFC مینیٹی فینس کارپوریشن کو پچاس کروڑ کا جو ہے بینکبل سکیم کے لیے شانکشن کیا گیا ریلیس کیا گیا ہے اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں میں حکومت تلنگانہ کا اور ہمارے ہنڈبل چیپنسر صاحب کا اور تلنگانہ میں بہت سے دن سے لوگ جو ہے انیمپلیمیٹ کے طور پر مینیٹیز بھائی ہم لوگ ہمارے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ لون مل جائے وہ لوگ انیمپلیمیٹ کو دوری کرنے کے لیے تو میں ہمارے انیمپلیمیٹ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں مینیٹی کے کہ ایک موخہ آیا ہے آپ لوگ کے لیے کہ پچاس کروڑ میں جو ہے پائی تھوزن فیملیز کو جو ہے بینک ابل سکیم کی تحت کیاٹیگری ون ون لیکٹ ایٹی پرسنٹ سبسیڈی ٹو لیکٹ کا لون سیونٹی پرسنٹ سبسیڈی کی طور پر جو ہے دیا جا رہا ہے جس میں مستحق لوگ جو بھی ہیں اس میں آن لائن اپلائی کریں اور رہی بات تلنگانہ حکومت بننے کے بات دو ہزار چودہ سے لے کے اب تک اکیس ہزار بینیفیسز اس کو ہم نے جو ہے لون کی شکل میں ہو چاہے ڈرائیور کم انپورمنٹ کی سکیم ہو چاہے آٹو کی سکیم ہو چاہے سکل ڈولیفنٹ کہتا ہے تو بہت سے لوگوں کو جو ہے ہم نے دو سو کروڑ کے تور دو سو کروڑ اب تک ہم خرچ کیے ہیں اس کے اوپر اوورال اگر دکھا گیا ہے میناٹی اس کے اوپر جو ہے حکومت بننے کے بعد اب تک نو ہزار کروڑ ہم نے حکومت تلنگانہ کے جنب سے کیسی آر صاحب کی صدارت میں خرچ کیے ہیں پورے ہندوستان کی ہسٹری میں اگر کسی کے پاس اگر بجٹ خرچ ہوا ہے تو صرف وہ تلنگانہ حکومت میں کیسی آر صاحب کی صدارت میں خرچ ہوا ہے اس سے پہلے کانگریس کے دور میں میناٹیس کا بجٹ ہوا کرتا تھا پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ زیادہ سے زیادہ بجٹ ہوا کرتا تھا دیڑھ سو کروڑ پھر وہی دو ہزار تیرہ تک دیڑھ سو کروڑ کا دو سو کروڑ کا بجٹ کانگریس کے دور میں ہوا کرتا تھا دو ہزار چودہ کے بعد امیڈیٹ جو ہے ہزار کروڑ بجٹ آ گیا تلنگانہ حکومت کا کیسی آر صاحب کی طرف سے اس کے بعد دو ہزار کروڑ آیا پورے ہندوستان کا میناٹی کا بجٹ چار ہزار کروڑ ہے تو تلنگانہ کی میناٹی کا بجٹ دو ہزار کروڑ ہے اس سے اس سے زیادہ اور ہماری حکومت کی جو ہے تاریف کیا کرنی چاہیے کہ حکومت تلنگانہ تیمریز کے نام پر شایدی مبارک کے نام پر کئی جو ہے مائناٹیز بھائیوں کو مدد کرتے آ رہی ہیں اور مائناٹیز فیننس کارپوریشن کے جانب سے بھی ہم نے جو ہے خریب خریب 700 لوگ جو ہے ٹریور کم اونر کے تحت ہم نے کارز دیئے ہیں سترہ سو آٹوز دیئے ہیں اور جو ہے سکیل ڈولپنٹ کہتے ہیں کئی سنٹرز کھولے ہیں ہم نے اور دس ہزار آٹھ سو سوینگ میشنز دیئے ہم نے اور کئی لوگوں کو لونز ہم نے خریب خریب گیارہ سے بارہ ہزار لوگوں کو لون دیا ہم نے جو دو ہزار چاہدہ پندرہ اپلیکیشنز تھے اور ایک اہم بات میں آپ کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو پرانے اپلیکیشنز تھے دو ہزار چاہدہ پندرہ کے ان میں سے جتنے لوگوں کو دینا تھا دے چکے ہیں باقی کے جو اپلیکیشنز اس کو کلوز کیا گیا ہے اب جو بھی اپلیکیشنز ہو گئے نئے اپلیکیشنز آن لائن سے خوبل کیا جائے گا میں ہمارے انیمپلیمنٹ بھائیوں سے اور جو چھوٹے موٹے کاروباری بھائیوں سے ہمیں گزارش کرتا ہوں کہ مستحق لوگ جو ہے آن لائن سے اپلائی کریں بہت جل سے جول جو ہے ہم نے اس آن لائن کی ڈیٹ ایک دو سے چار دن کے دن انوز کیا جائے گا میں ہمارے کیسیہ صاحب کا دل کے گھروں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ نے جو ہے پچاس کروڑ جو ہے امیڈیٹ ریلیس کیے ہیں میرے شیر میں ملنے کے بعد ہم نے ایک سے دو مرتبہ ریپیننش کرنے امیڈیٹ سیم صاحب نے جو ہے پوزیٹوی ریسپانس دیتے ہوئے کہا کہ یہ پچاس کروڑ آپ امیڈیٹ خرج کریں اور سیکنڈ فیس میں جو ہے بہت جلد مہنہ یا دیرد مہنے کے اندر جو ہے سیکنڈ فیس بھی جو ہے ایک نائنٹی فائی کروڑ کا بھی ریلیس کرنے کا ہم نے وعدہ کیا گیا ہے لہٰذا جو ہے دیڑ سو کروڑ کا جو ہے سکیم ہم انخریب میں ایک ساتھ مل کے کریں گے لہٰذا جو ہے میں توبی تلنگانہ کے عوام سے میں دبن اپیل کرتا ہوں کہ مستحق لوگ اس لون کو اپلائنگ کریں تاکہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے ہمارے کیسیار صاحب کا ہمارے سی ایم صاحب کا مقصد یہ ہے کہ غریب عوام تک یہ لون پہنچے تاکہ ان کی ان کا گزارہ ہو ان کی فیملی جو ہے جس پہ ڈیپینڈ ہے وہ آدمی جو ہے لون لے کے اپنا بزنس کر سکے اپنے گھر کو پال سکے یہ ہمارے حکومت کا مقصد ہے لہذا جو ہے میں اس فیفٹی کروڑ ریلیس کرنے پہ ہنڈربل کیسیار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہنڈربل منیشر کپولا ایشور صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب الہاج محمود علی صاحب کا جناب اکیہ خان صاحب کا سبی کا اور خاص کر ہماری ایم ڈی میڈم کانٹی میڈم کا بھی ہو میں دل کی گھروں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خدا آپیس آپ صاحب خانے سے کئی بجٹس آئے لیکن واپس چکے کئی بجٹس استعمال ہوگا کون سا بجٹ واپس گیا منورٹی فیننس کارپوریشن میں منورٹی فیننس کارپوریشن میں بجٹ کبھی واپس جاتا ہے نہیں آنے کے بعد برابر سکیم میں استعمال ہوتا ہے رہی بات ہمارے پاس جو ہے منورٹی پر خرچ کرنے کے لیے بہت سے سکیمات ہیں ایم ایف سی میں سکیم سے ہمارے پاس ٹیمریز ہے ہمارے پاس شادی مبارک ہے منورٹی کا بجٹ واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے میں کیا پر اس لئے پر روم منورٹی کے پر جو بجٹ ہوتا ہے اس کہتا ہے دیپارٹمنٹ بائس جیسا ایم ایف سی کو آتا ہے بجٹ کے ساتھ شادی مبارک کو جاتا ہے ٹیمریز کو جاتا ہے بس آلٹ کیا جاتا ہے بجٹ واپس جانے کا سوال ہی نہیں ہے برخار رہے گی ابھی اس کے بعد وہ بھی سکیم شروع کریں گے آپ آنے کے بعد کچھ جس نئے سکیم یا پھر جو عوام کی سوالت کے ایسے کوئی نہیں ہے میں اسی لئے رہو کہ مہیں آنے کے بعد جو بینک اول سکیم کا تھا اس کو پہلے بہت سے لوگوں کا ڈیمینڈ تھا کہ بہت دن سے بینک اول سکیم نہیں دیئے ہیں لہذا ہم نے زیادہ فوکس بینک اول سکیم پر کیا ہے لہذا بینک اول سکیم امیڈیٹ ایک ہفتہ دزنگ اندر شروع کیا جائے گا اس کے بعد جو بھی سکیم ہوئیں گے اس کے بعد فردر فردر کیا جائے گا آخر کچھ بھی نہیں ہے دیکھو دیکھو سوال سترہ کے بعد سے نہیں نہیں آپ کیسا بولتے ہیں دو ہزار ونیس میں تو ہم نے سکیم دیئے دو ہزار ونیس میں دیئے سکیم ہے ساں دو ہزار ونیس میں دیا گیا ساں دو ہزار ونیس کے بعد سے اب تک باویس سکیم ساں پوری دنیا میں کرونا ایک بیماری آئی وی تھی اس کے تحت ساویس لوگ تھپ ہو گئے تھے کرونا کی وجہ سے کوئی سکیم کہیں بھی شروع نے بھی تیلنگانہ میں نہیں پوری دنیا میں کہیں سکیم نہیں ہے ساں پہنکر ساد دیں گے ہندر پرچس ساد دیں گے اس کے لئے بینک لوگ رہتے ہیں اس کے لئے یہ چیز کچھ چیزیں ہیں آپ کو انشاءاللہ ڈو تین دن کے بعد ڈیسیڈ کر کے آپ کو ڈیٹ کے ساتھ گائیڈلنس بھی آپ کو انونس کیا جائے گا کسی شکل سے بینک لوگ اگر ایکسپ نہیں کر رہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کیا ایکشن لیں گے مجھے فرشن کرنا پڑے گا بڑابر جو بینک ایکش اپ نہیں کرے گا ہکومت کو ہم ریکمنڈ کریں گے گا بینک پہ ایکشن لینے کے لئے اس کے لئے دیپالٹ کے آپ کے اپنے دیتوں کے ساتھ بینک آماؤنٹ بیتے ہیں نہیں 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 بہتے مہتے وہ پرانا ہوں گا اب نیا ایمی سنے رہے گا آپ کو انٹیم کے ساتھ بھی جائے گا بلکل ہم سبی کو انخریب میں ڈیرنی وٹ کیوں کو بلا رہے ہیں بلا کے جو ہے اس کو کس طرح سے اپلیکیشن ایکسپ کرنا ہے کیا کیا ہوگا اس کے اندر سب چیز ہم جو ہے ڈیسیٹ کریں گے ابھی میٹنگ ہوا میرا آپ کو میں دو سے تین دن کے بعد جو ہے ڈیٹ کے ساتھ انانس کیوں گا بلکل 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 مستحق لوگوں کو پہنچنے کا ہمارا مقصد یہ ہے ہماری حکومت کا ہمارے کیسیہ صاحب کا جو غریب ہیں بلکل جیسا کہ بھائی وہ پومچر بناتا ہے یا کوئی ویلڈنگ شاپ ہے ایسے چیزوں کو ہم اس تک لون پہنچائیں یہ ہمارا مقصد ہے سب اپوزیشن پارٹی کا آپ کی یہ بولنا ہے کہ ایلیکشن سے پہلے یہ کی لڈو ہے کیسیہ جو ہے ایلیکشن کون سا ہے ایلیکشن کان ہے کب بل ایک سال کے بعد کب ہوں گا دو ہسار تیویس میں ڈیسیمبر میں ہوگا تیویس سے پہلے یہ لڈو ہے تیویس کئی کو اچھا لڈو نہیں مل راب کے کون بول رہے تھے ایلیکشن سال سے نہیں او بھئی یہ لڈو نہیں دیرے کون بول رہے تھے اپوزیشن پارٹی کا لڈو نہیں دیرے کون بول رہے تھے کسیہ جو ہے مسلمانوں کو پھر ایک لڈو دے دیئے نہیں نہیں سنو کسیہ ساب کے بارے سنو کسیہ ساب کا مقام تیلنگانے کے آوام ہے جس طرح سے ہندوستان کے لوگوں میں مہتما گاندھی کا مقام ہے اسی طرح تیلنگانے کے آوام دلوں میں جو ہے کیسیہ ساب کا مقام ہے آپ یہ سو یہ لڈو چھوڑ دو یہ جو سنو جو کبھی زندگی میں لڈو کھایا نے وہ لڈو کے بارے میں بات کرتے رہتا ہو جیسا کونگریس والے ہیں کبھی زندگی میں کسی مائن اڈیس کو کچھ بھی دیئے نہیں مائن اڈیس کیلئے کوئی ایک ایسی سکیم جو کونگریس کے دور میں اگر آئی ہے تو مجھے بتائیں میں اس کے لئے בول ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک دور کونگریس میں گزارا ہے کونگریس میں بتاتے ہیں جو پیپر کی کسٹی بنا کے جو پانی پہ پھی پھیکتے ہیں وہ کونگریس والے کرتے ہیں ہمارے پر پر آسی hypertownی ہے کیسیہ ساب بولتے ہیں تو برابر کرتے ہیں بولنے سے زیادہ کر کے بتاتے ہیں بولتے ہیں اور کوئی سکیم ہمارے پاس الیکشن سے پر نہیں دی جاتی ہمارے کیسیہ ساب آپ الیکشن کے لئے کوئی سکیم نہیں لاتے ڈلک کے گہرہوں سے عوام کے لئے خدمت کرتے ہیں وہ ہی ان کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے شادی مبارک سکیم کوئی الیکشن نہیں لائے ٹیمبریس سکول کوئی الیکشن کے لئے نہیں لائے اسی طرح منٹی کے فائنس کارپوریشن میں جو سکیمات ہیں کوئی الیکشن سے تعلق ہی نہیں ہے اس کو یہ ہمارا کیسی آر صاحب کا ہے اور انخریب میں اور ایک بڑا بجٹ دینے والے ہیں انشاءاللہ جتنے بھی انیمپلائمیٹ مائناٹی بھائی ہے اور لوگ سبی کو جو ہے اس لون کے ذریعے کچھ نہ کچھ بزنس کرنے کا موقع دیا جائے گا یہ ہماری حکومت کا کیسی آر صاحب کا تاؤخن ہے